اس علاقے میں یہ خیر سگالی کے کام شروع کروائے ہوئے ہیں چھپ رہے نا جو اس علاقے میں یہ خیر سگالی کے کام شروع کروائے ہوئے ہیں اور یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے کسی بھی علاقے کی کہ وہاں کا کوئی انسان جب باہر جاتا ہے اور واپس آ کر وہ اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا سوچتا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کا بھلا کرنے کا سوچتا ہے تو یہ بڑی مبارک بات لیکن اس سے پہلے میں جو ضروری بات کروں گا وہ کروں گا جو اپوزیشن آج کل کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن نے ہر چیز کے اندر رکھنا ڈالنے کی پہلے دن سے کوشش کی یہ واحد حکومت ہے جس دن سے آئی چیلنجز کا سامنا ہے آپ کو یاد ہوگا حکومت آئی تو پہلا چیلنج یہ تھا کہ ساگڈار اور کمپنی سب کچھ لوٹ کسوٹ کے ملک کو کنگلہ کر کے چلی گئی تھی خزانے میں کوئی پیسہ نہیں تھا عمران خان کو کمر باندھ کر سب سے پہلے ملک کو معاشی دیوالیہ پان سے نکالنے کے لیے پہلے چھے آٹھ مہینے اس میں لگے اس میں سے نکلے تھے تو آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے ایک حملہ کیا اس کے اوپر پوری قوم نے ایک مٹھوکر مقابلہ کیا اور دشمن کو وہ دھول چٹائی جو آج تک دشمن کو یاد ہے اس سے ابھی نکلے تھے تو ٹیٹی دل آ گیا ٹیٹی دل سے نکلے تھے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کوویڈ آ گیا کوویڈ کو فیس کیا جس میں پوری دنیا کا نقصان ہوا اس سے نکلے تھے تو آگے آپ کے سامنے جو معاشی بوران دوبارہ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے قیمتیں مڑنے کا پٹرول کی قیمتیں اوپر آج ڈی اے پی آپ لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی ساری امپورٹ کرتے ہیں ہم وہ اس کی قیمتیں اوپر پوری دنیا میں سریعے کی قیمتیں پوری دنیا میں اوپر تو جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئیں ایک دم سے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی مہنگائی ہے جس کو یہ حکومت ہر دن کوشش کر رہی ہے کہ نیچے لے کے جائے اور وہ کیا کر رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے ہر صورت روکنے کی حکومت کو کوشش کی آپ نے وہ منظر نامہ اسمبلی کے اندر دیکھا کس طریقے سے پیپر پھاڑ کر اپوزیشن کے ممبران نے سپیکر کے موہ پہ مارے گالی گلوچ کی ہلڑ بازی کی اور اب جو جو اوورسیز پاکستانی ہمیت رکھتا ہے وہ کبھی ان پارٹیوں کو معاف نہیں کرے گا سمندر پار پاکستانیوں نے دیکھ لیا میں ابھی بھی بہت سارے سمندر پار پاکستانیوں سے مخاطب ہوں آپ میں سے بھی کھڑے ادھر بھی دوست کھڑے ہیں سمندر پار پاکستانیوں نے آخر کار دیکھ لیا کہ یہ وہ لوگ چوری کر کے سارا پیسہ وہاں لے جاتے ہیں کہتے ہیں ووٹ پیرس میں پڑے گا کہتے ہیں ووٹ رانجا صاحب نیو یورک میں ڈالیں گے یا ووٹ چیما صاحب کینسس میں ڈالیں گے رزلٹ ملتان سے نکلے گا گجناہ والا سے نکلے گا اور بے شرموں وہاں سے کرزہ لے کے پیسہ یہاں لاتے ہو یہاں سے لوٹ کے واپس اپنے اپارٹمنٹ کینسس نیو یورک اور لندن میں بناتے ہو وہ یہاں سے ہنڈی کا پیسہ واپس چلے جائے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر اوورسیز پاکستانی کا تو ووٹ جو ہے وہ حرام ہے یہاں پر آنا اوورسیز کا باہر سے اور یہاں سے ٹیٹی جانا باہر جو ہے وہ حلال ہے لوٹ مار کے پیسوں کی پہلی بات دوسری بات ان سے کوئی پوچھے اور ان کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کو اوورسیز پاکستانی جب آپ خود بنتے ہیں نواز شریف خود اوورسیز پاکستانی اس کو تو شکریہ دا کرنا چاہیے عمران خان نے اسے ووٹ کا حق دے دیا ہے وہ دے پتر سارے اوورسیز عساق دار خود اوورسیز پاکستانی اس ٹائم تو آڈے پورے ٹبر اوورسیز نے آپ خود اوورسیز بنے تو سب ٹھیک ہے اور وہ ایک بے شرم انسان ایسن اقبال صاحب وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست کا پتہ نہیں ہے اپنا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے اس کو وہاں سے لاکہ ناروال میں زلہ کاؤنسل کی الیکشن لڑا کے جتواتا ہے تیرے پتر نو پتہ ہے تیرے پتر دے دماغ آٹھ سو سی سی دا دماغ ہے سردے بیچے تیرے باقی اوورسیز دے دماغ جڑا ہے آٹھ سی سی دا ہے وہ بھی تیرے پتر طرح انسانے نے سارے اگر آپ کے بیٹے کو سیاست آتی ہے تو پھر ایک عام اوورسیز پاکستانی کو بھی پاکستان کی سیاست آتی ہے عام اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کا کہہ دماغ کم ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی پاکستان کی سیاست ایک بندہ جو قطر میں رہتا ہے بہرین میں رہتا ہے ابودبی میں رہتا ہے امریکہ رہتا ہے کہیں بھی اس کی ماں باپ بھائی بہن سارے یہاں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اس کی ماں باپ بہن بھائی سارے یہاں ہیں اس کی بکری بہنس اس کی مسجد اس کا ماں مسجد اس کے ماں باپ کی قبریں اوہ دے یار سنگی ساتھی سارے رشتہ دار سارا کجھے تھے اوورٹ نہیں اتھے دے سکتا پیسے کل سکتا ہے کرز اتارو ملک سوار ہو دے ٹیم تو انہوں پیسے چاہیے دیں اونا کل ملا ہوتے لانیاں نے اونا دیں آپ کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ امریکہ کے اندر نواز شریف اور ان کی فیملی نے کن لوگ کے پاس پیسے چھپائے ہوئے تھے جو مالدار پاکستانی ہے اس کے بعد پیسہ چھپاتے ہیں وہاں پہ جا کے ان کے تھروں یہ وہاں پر جا کے انویسمنٹس کرتے ہیں تو تب آپ کو پاکستانی اچھے لگتے ہیں رشتہ داریاں کرنی ہو تو آپ سارے رشتے اپنے بچوں کے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں منڈیاں دے ویاء کرنے نے کڑیاں دے ویاء کرنے نے اوورسیز نال کرنے نے بکازو نکل مال دیادہ ہے ووٹ نہیں اوورسیز کو دینے کا حق دینا تو یہ شیر کا بچہ عمران خان تھا جو ڈٹکے اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے ان کو ووٹ کا حق دلوا کے رہا عمران خان دوسری بات ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہر چیز مشین پہ یہی شہباز شریف تھا آپ کو کہتا تھا میں نے پورا ریکارڈ کرنا ہے پنجاب کا کمپیوٹرائز کمپیوٹرائز کنڈے کرنے ہیں کیوں کرنے تھے کمپیوٹرائز کنڈے اگر کمپیوٹرائز ہر چیز جو ہے وہ خرابی کرتی ہے تو آپ یہ کمپیوٹرائز کیوں کرتے تھے چیزیں تب ووٹ نہیں کمپیوٹرائز کرنی کیونکہ ہر علکے میں بیس بیس ہزار مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈلوانے ہیں مشین نے مردے کو ووٹ نہیں ڈالنے دینا مشین نے آپ کے ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں پہلے ادھر ووٹ ڈالو پھر پچیس تیس ہزار بندہ ادھر سے جا کے ادھر ووٹ ڈالے پھر پچیس تیس ہزار بندہ ادھر سے جا کے ادھر ووٹ ڈالے بسوں کے اندر پہلے ادھر ڈالو پھر ادھر ڈالو یہ کام مشین نے نہیں کرنے دینا یہ ہے اصل میں تکلیف مشین کے ساتھ باقی تو آپ سب کو پتا ہے آپ نے کبھی کیلکولیٹر پہ حساب کیا غلط نکلا آج تک ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کوئی یہ مشین بھی کیلکولیٹر کی طرح ہے سادہ کیلکولیٹر ایک اور کچھ نہیں ہے بٹن دبتا جانا کاؤنٹ ہوتا جانا ہے اور اس میں پرچی بھی نکل نہیں ہے باہر جیسے آپ پہلے پرچی سندوقڑی میں ڈالتے ہیں نا ابھی بھی آپ نے پرچی ڈالنی ہے تو پرچی والا کام ادھر ہی ہے صرف ساتھ کمپیوٹر لگا رہے ہیں تے ہونے ناں سب سنگیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے چوری سے الیکشن جیتا ہو ساری عمر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چوری کے بغیر الیکشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو اب اوورسیز پاکستانی نے وہ تمام چیرے دیکھ لیے اور ان تمام چیروں کو دیکھنے کے بعد وہ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ جب الیکشن کا ٹائم ہوئے گا نمبر ایک نمبر دو کل بھی سینٹ سے چار بہت ہی اہم بل پاس ہوئے پرسوں کہہ رہے تھے بلڈوز کر دیا بھئی اگر بلڈوز کر دیا کل آپ کے سینٹر کہاں سوئے ہوئے تھے آپ نے بڑے بڑے قانون دان تارد صاحب جیسے آزم نظیر تارد صاحب جیسے قانون دان بھیجے ہوئے وہاں پر وہ کدھر غائب تھے ان سے پوچھیں تو زی تارد صاحب کدھر تشریف رکھتے تھے کل آپ کے بیس سینٹر غائب تھے کل پہلے آپ نے نیانے گن لو تے ساب کر لو ہو بھی کدھر نہیں ہو سارے فیر حکومت سٹھ لیا نامران خان دی ہر باری سٹھن دے چکر دے بیچ آپ ڈک پہندے ہو اور ساڑے تو انپتہ ہے نا چھوٹے اندیاں بچے کئی مونچنگ اٹھا لیندے نے چھوٹے اندیاں اٹھا لیا کے پھر دینے اور ماما کی کر دیاں نے انہ داں گوٹھا چھڑانا آستے پجام میں دی لاسٹک تے لی کر دیاں نے اور سارا بیلے بچہ لاسٹک ہی بھڑی رکھ دیا اگھوٹھا ہوتے جاندہ ہی نہیں ہے اے عمران خان نے نا دی لاسٹک تے لی کر دیتی ہے اے عمران خان نے نا دی لاسٹک تے لی کر دیتی ہے لاسٹک بھڑی بھر دینے سارا ٹائم تسی کی حکومت سٹنی ہے تسی عوام دی نظران چو بھی گر چکے ہو ایک رہ گئی سی قصر اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ سارا پاکستان ہم سے پیار کرتا ہے انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ نفرت میں اتنے آگے چلے جائیں گے اب آپ ان کی نظر سے بھی گر گئے ہیں تو آپ کسان کی نظر سے پہلے گر گئے تھے جب سے یہ حکومت آئی کسان کے ساتھ کڑی آج کوئی مل مالک روک کے دکھائے تو پیسے ہمارے کسان کے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ کل آپ کے بیس سینیٹر بھاگے ہوئے تھے پتہ کریں کہاں تھے کیوں کل چار قانون اور پاس ہوئے اس کا جواب دیں اور بعد میں نکل کے الزام سارا حکومت پہ دے دیتے ہیں پہلے اپنی منجید ہلے ڈانگ دے پھیرو حکومت نو بعد دوچ کچھ کہنا اپنی لاسٹک ٹائٹ کرو پہلے اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سیاسی مسخرے وہ آئے دن میرے واپس جانے کی پشینگوئیاں کرتے ہیں کہ جی گل صاحب وہ بھی امریکہ گئے بہرانجہ صاحب کے ساتھ تھا وہاں امریکہ میں وہاں پہ گل صاحب نیا گھرڈو اونڈ رہے ہیں رہنے کے لیے کارمیرکل ہوتے پہلے ہی آگا ہے پر گل صاحب ان جاناستے نہیں آئے ان تو آٹی منجی ٹھکناستے آئے ہو انہیں تھے عمران خان اپوزیشن میں ہو عمران خان حکومت میں ہو میں اب انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا اللہ کے حکم جہاں سے چاہے گا وہاں سے الیکشن لڑوں گا اور باقی میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں سارے اس میں تو بات یہ ہے کہ آپ ایسی جھوٹی میرا نام لے کے آپ کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے کچھ مسکروں کو تو انہیں لگتا میرا نام لے کے بات کریں گے تو چلیں کوئی شوق پورا ہو جائے گا تو آپ شوق ضرور پورا کریں لیکن اپنے مالکان کو یہ بتائیں کہ جتنے پیسے آپ ان کی کرپشن کر کے کماتے تھے آپ کا پورا ٹبر اس سے زیادہ پیسوں کی میری حق حلال کی بہت ہی عزت کی نوکری تھی امریکہ میں جو میں خان کے اوپر قربان کر کے یہاں کھڑا ہوں تو اس لیے میں جانے کے لیے نہیں آیا اگر کبھی برا وقت ہوا اپوزیشن آئی جھیل جانا پڑا وہ بھی خان کے لیے جائیں گے جو کرنا پڑا کریں گے آپ لیڈر ایک بندے کو مان لیا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس میں برا وقت ہوگا تب بھی اس کے ساتھ ہے اچھے وقت میں بھی ساتھ ہیں آپ کی طرح چوری کھانے والے مجنون نہیں ہوں گے ہم اور آخری بات میں یہاں سے کروں کہ انشاءاللہ بہت جلد امران خان ایک نیا پروگرام جو احساس راشن ہے وہ لے کے آ رہے ہیں جس میں ہر غریب آدمی کو تیس فیصد تک آٹا دالیں گھی اس کے اوپر رائد دیں گے تاکہ جو عالمی مہنگائی ہوئی ہے اس کے اس پہ اثرات تھوڑے کم کر سکیں اے تو اسی پینڈج کھلوتے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ بالکل مہنگائی تو اٹھے تک بھی پہنچ دی ہے تو اسی بھی اٹھوئی تیل خرید دے ہو لیکن شہروں میں اس کا لوگوں پہ افیکٹ زیادہ ہوا ہے کیونکہ گاؤں میں لوگوں کی قوت خرید بھی بڑی ہے فصل کا پیسہ بھی بڑا ہے شہر والوں کے لیے زیادہ مشکل ہے ان کے لیے پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور آپ سب کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں ادھر کھڑے ہر شخص کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اور آپ پرائیویٹ حضبطال سے دس لاکھ روپے تک سلانہ اپنا علاج کروا سکے گا ہر شخص جاگے تو عمران خان ان چوروں سے جو بھی پیسہ لوٹا ہوا واپس لیا ہے وہ آپ کے اوپر لگا رہا ہے ان کی طرح نہ باہر اپارٹمنٹ بنا رہا ہے نہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے بلکہ جو پیسہ بھی کہیں سے بھی بچ رہا ہے وہ عام عوام پر خرچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ سب کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ اور ابھی میرا خیال وہ پلانٹ کا استطاع کرنا ہے ہم نے جو واٹر پلانٹ ہے اس کا تو آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی جی